نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواغت ہے روک کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر جھانسی لوگ سبھا سیٹ پر راکیش کو ملی بی ایس پی کی کمان بڑھ گئی دوسرے دلوں کی دھڑکنیں روزگار رہے گی پرارت نکتہ جھانسی للپور لوگ سبھا سیٹ پر بہجن سماج پارٹی کی طرف سے راکیش کشوہا کو امیدوار بنائے گیا ہے جس کے بعد بی ایس پی کا کارکرتہ سامیلہ نائے جیت کیا گیا بہر طرف ہے کہ جھانسی للپور سنسدی سیٹ پر بی جی پی کی طرف سے انڈراک شرما کانگریس اسفیس گڑھ بندل کی طرف سے پردیب جہن آدھت اور بی ایس پی کی طرف سے اب راکیش کشوہا میدان میں ہیں راکیش عام جنتہ سے واقع ہے اور کافی حد تک اپنی جیت کو لے کر آشوست بھی ہے جی سر میں پور میں بہجن سماج پارٹی کی سیوہ کرتا رہا ہوں بہجن لوگ میں رہا ہوں بیچ میں کچھ سمائے کے لیے میں دوسرے پریوار میں گیا پنہ میں نے آس تھا میری بہجن سماج میں ہی تھی اس لئے پنہ میں اپنے پریوار میں واپس آیا ہوں کس سٹریجیڈی کے ساتھ پہت آپ جائیں گے سر آپ دیکھ رہے ہیں جھانسی میں آپ بھی نباز کرتے ہیں میں بھی نباز کرتا ہوں روزگار کا بے روزگاری کا اتنا وہ ہے کہ ہاں روزگار کے ساتھ نوپلت کرانا ہے یوبا جو دو جار چودہ میں پندرہ سال کا تھا وہ 20 سال کا ہو گیا 20 سال کے بعد 25 سال کا ہو گیا اگر ایک 5 سال بہنجی کی بھاگیداری ستہ میں نہیں رہی تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو بے روزگار ہے وہ اس کی آؤٹ ہو بجائے گی وہ روزگار نہیں باتا ہے گا پڑے لکھے آدمی سارے بے روزگار ہو جائیں گے کھیتی کسانی بندلن کا بندلن کا سوکا چھیتر ہے یہاں بہاڑی چھیتر ہے کھیتی کسانی میں اتنا ہوتا نہیں ہے کسان مجدور نو جوان سارے لوگ گھر پہ بیٹھی ہوئے بے روزگار ہیں ابھی پچھلے اگلا برشتی ہوئی سب کسانوں کو امیت تھی کہ جتنا ہمارا بچا ہوا ہے گیا ہوں اتنا کا ہمیں تو معافجہ ملے گا لیکن سب ساری کھانے پھورٹی کی گئی تو کسانوں کے بے روزگاروں کے نو جوانوں کی میں آباز بن کر کے ان کے بیچ میں جاؤں گا اور میں بھی خود ایک نو جوان ہوں اور ان کی بات کو میں سنسد میں اٹھاؤں گا اور یہاں سب سے پہلے روزگار کے سادھن جہانسی للتپور اور مورانیپور اس چھیتر میں ایسے روزگار کے سادھن لاؤں گا کہ جس سے بھی جہانسی کا جو یوبا بیعباری اور بے روزگار ہے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہی روزگار پرابت کر سکتے ہیں جس پارٹی سے آپ پرتیاسی بنایا گیا ہے بتائیں گے اس پارٹی کا گھن کس سن میں ہوگا سر ان کا گھن سن انیس سو چوراسی میں ہوا تھا آپ سے آپ باسپاہ میں نہیں اس کے بعد میں انیس سو نننانویں باسپاہ میں سامل ہوا تھا پور بیدھائک جو کہلا ساہو جی ہے انہوں نے مجھے ستاکرار کرائی تھی سن دوزار تک میں بہوزن سمجھ پارٹی میں رہا بیدان سبا سنٹھن منتی بھی تھا سارے سمجھ ہمارے ساتھ میں ہے اور پوری سمپور کسوا سمجھ جہانسی لے لکھور ہمارے ساتھ میں ہے اب سریعے ایسا ہے اس سمجھ جنتہ کے بیچ میں جانے کا سمجھ ہے مس پی کسانوں کے بارے میں ہیں وہ خود ہم کسان ہیں تو دیکھی ایسا ہوتا ہے کہ مس پی اگر سرکار نہیں دے رہی ہے تو اس کے لیے کسان انول کر رہے ہیں اگر سرکار مس پی نہیں دے گی تو اس کی ہم آباز اٹھائیں کسانوں کے لیے کسانوں کے اتنی آباز اٹھائیں ہم لوگ ہم ایسے بہجان سماج پارٹی کے تمام چھوٹے بڑے پدکاری کرتے رہے کہ ہمیں جہانسی لے لکھور لوگ شبہ میں بہت بڑی سنکھیا میں کسوا سماج کی مت داتا ہے کتوا سماج کے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی اس لوگ سبا چناؤں میں بھاگی داری دینا ہے جس طرح سے ہم نے دو ہزار چار میں باندھا سے چل کر آئے بابو لال کشوا جی کو اس سنسدی چھتر سے چناؤں لڑانے کا کام کیا تھا لیکن اس سمیں سماج بادی پارٹی کی سرکار ہوا کرتی تھی بہو جن سماج پارٹی بڑے بڑے متوں کے انتر سے ہم لوگ جیتتے لیکن سماج بادی پارٹی کی سرکار نے اس سمیں ببینہ میں مہورانی پور میں بہت بڑی دل بڑی کی تھی بودھ کیپچرنگ کرنے کا کام کیا تھا اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو بہت کم متوں سے ہار گئے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اگر اس سمیں سماج بادی پارٹی کی سرکار تھی اگر اس سرکار میں جو سماج بادی پارٹی کے لوگ تھے اگر وہ بودھ کیپچرنگ نہیں کرتے تو ہم پورے بشواج کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ دو ہزار چار میں ہی بہو جن سماج پارٹی کا اس سنسدی جیت سے کسوہ سماج کا بیٹا بابو لال کسوہ لوگ سبا میں پہنچ گئے ہوتے لیکن سماج بادی پارٹی کی سرکار نے بوچ کے اپچرنگ کر کر انہیں بے ایمانی سے ہرا دیا گیا تھا لیکن اب ہمیں بھروسہ ہے چناؤ آیوک پر کہ اس بار ایمانداری سے چناؤ آیوک چناؤ کرائے گا اور آپ دیکھنا ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو آج ہمارے پرتیاسی گھوشت کیا ہے تمام بیروڈی دلوں کی تمام بیروڈی دلوں کی چولے ہل جائیں گی اور آنے والا سمیں بتائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کے انتر سے جیتیں گے آنے والا سمیں بتائے گا کہ بہوجن سماج پارٹی کا پرتیاسی اس سنسدی چیتر سے لاکھوں بورڈ سے جیت کر جائے گا دھنواز دیکھئے دیکھئے میں ایک ہمارے لوگ سبا میں دس ایم پی تھے ہمارے دس ایم پی ہمارے لوگ سبا میں ہمارے دس سماج سماج بادی پارٹی کے پانچتے اور ہمارے دس سے لیکن جو دو ہزار چوبیس میں جس کنڈیڈیٹ کو ہم لے کے آئے ہیں آپ لوگ بھی جب چار جول کو سنسدی چیتر کا ریجلٹ کھولے گا تو آپ لوگ بھی مانو گے کہ آدھرنی بہن جی نے جو نرنے لیا ہے بہو جن سماج پارٹی یہاں سے اپنا سانسد بنانے کا کام کرے گی یہ ہم لوگوں کو بھروسہ جہاسی لڑکور کے جو سنسدی چیتر کے مدد آتا ہے سرب سماج کے لوگ بہو جن سماج پارٹی کہ پرتیاسی کو جو پچھڑی جاتی کا ہمارا پرتیاسی ہے اس پرتیاسی کو مدد دینے کا کام کریں گے اور بہو جن سماج پارٹی اس لوگ سبا سے سانسد بنانے کا کام کرنے جا رہے ہیں کسبا سماج منچ پہ آپ کے دکھا نہیں کرتے کسبا سماج کے لوگ شیکڑوں کی سنکھیا میں آئے ہیں کیونکہ ہمارا ساری ببلک بیٹھی تھی منچ پہ کئی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے آپ سے کہ آنے سے پہلے ان کو سممان ہو چکا ان کے بھاسر ہو چکے ہمارے راجبو سماج کے لوگ بھی آئے ہیں دیکھئے تمام بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں آج ہی ہریانہ میں چودری راجین تھی جو کندری کرسی منتری تھے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ دی ہے اس لیے تمام دلوں کے لوگ چناؤ کے سمیے ادھر ادھر آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آنے والے سمیے میں بھوجن سماج پارٹی پوری دم کندے چناؤ لڑنے جا رہی ہے اور راکیس کسوازی اس لوگ سوا سے سانسد بن کر دلی جانے کا کام کرے